جمہ کشمیر پولیس کی انٹیلیجنس ونگ نے کشمیر گاتی میں ایک مہتوپون آپریشن کو انجام دیتے ہوئے شرنگر سے حضب المجاہیدین کے دو ایسے ملٹنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے جو پچھلے بتیس سال سے لگتار جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ دیش کی دوسری جانچ ایجنسیوں کو چکمہ دے کر فرار چل رہے تھے ظہور بٹ اور جعوید بٹ نابی حضب المجاہیدین کے یہ دونوں ملٹنٹ جو شنگر کے رہنے والے ہیں یہ میروائز مولوی فاروق جو ایک ہائی پروفائل کلنگ سال انیس سو نبے میں ہوئی تھی اس میں آروپی تھے اس میں شامل تھے اور اس ہتیا کے بعد سے ہی لگتار دونوں پاکستان اور نیپال میں چھپتے پھر رہے تھے اور اپنی گرفتاری لگتار ٹال رہے تھے پولیس کے آلہ دکاریوں نے بتایا کہ کس پرکار سے یہ دونوں حضب کے ملٹنٹ کچھ سال پہلے کشمیر گاتی پہنچے اور اس کے بعد سے لگتار یہاں چھپتے پھر رہے تھے لیکن جمع کشمیر پولیس کی سٹیٹ انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک محتوکون آپریشن کے دوران دونوں کو گرفتار کر لیا میروائز مولی فاروق جو میروائز عمر فاروق کے پتا تھے اور پورے جمع کشمیر کے ہیڈ پریسٹ ہونے کے علاوہ ایک اہم راجنیتک ہستی جمع کشمیر کی مانے جاتے تھے اور کشمیر گاتی میں ان کی کافی زیادہ فالوئنگ تھی ان کی ہتیہ پانچ لوگوں نے سال انیس سو نبے میں اکیس میئے کو ان کے گھر پر گولی مار کر کر دی تھی اور اس میں پولیس کے انسار جو پانچ لوگ شامل تھے اس میں سے ماسٹر مائنڈ عبداللہ بنگرو اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ انیس سو نبے میں ہی انکاؤنٹر کے دوران مارے گئے ایک اور ساتھی کی گریفتاری ہو گئی تھی لیکن یہ جعوید بٹ اور زہور بٹ لگاتار پچھلے بتیس سالوں سے اپنی گریفتاری سے بچنے کے لیے باگتے پھر رہے تھے لیکن آخرکار قانون کا ہاتھ ان پر بھی پڑا اور دونوں کو جو مکشمیر پولیس کی انٹیلیجنس دنگ میں ایک کلین آپریشن کے دوران ہو گئی اور یہاں جو ہے اب دونوں کو سی بی آئی کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ سی بی آئی جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہی تھی وہ ان کی جل سے جل ٹرائل کرانے کے بعد انہیں انہیں کے انجام تک پہنچانے میں سفل ہو پائے کامیرامین مزم رشید کے ساتھ آسیت سعب شنگر نیس 24 نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24